دنیا ہیڈلائنز آپ نے جانے آگاہ کریں آپ کو کہ مولانا فضل الرحمن اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں بنیاد پر سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا گیا تھا اور کئی مہینوں تک مسلسل عدارت کا موضوع بحث رہا ان پر تو کہا کہ نیب اس کے بارے میں مزید تحقیق کرے اور فیصلہ دے لیکن ایک ایسی کمپنی کہ جس پر انہوں نے صرف یہ کہ چونکہ اس کی تنہا اصول نہیں کی اور اس کا مالک اس کا بیٹا ہے بیٹے سے اس نے تنہا نہیں اصول کی چونکہ تنہا اصول نہیں کی اس لیے آپنا احل ہیں ہمارا تو یہ خیال تھا کہ بہت بڑا ملبہ سامنے آئے گا کہ اس نے اتنا بڑا پیسہ کمایا ہے اور پیسہ کمانے کی پاداش میں نا احل ہے لیکن عجیب بات سامنے آئی کہ جو پیسہ اس نے نہیں لیا نہیں کمایا اس پر نا احل ہو گئے ہیں بالکل ایک الٹا تصور سمجھ میں نہیں آ رہی اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے فیصلے دیئے ہیں وہ ہم جیسے کم علم لوگوں کی کم علمی پر ہی اس کو حمل کریں گے ہم نہیں جانتے عام پاکستانی نہیں جانتا کہ اس کے اندر آخر کونسا ایسا فلسفہ تھا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اعلیٰ عدالتوں کے وہ فیصلے کہ جو تاریخ اس پر تنقید کرتی رہی ہے تاریخ کے نظروں میں وہ ایک وقتی ضرورت کے تحس فیصلے دیئے گئے اس پہ انصاف کو مد نظر رہی رکھا گیا مجھے خطرہ ہے کہ آج کے ہمارے اس فیصلے کو بھی کل کی تاریخ اسی زمرے میں شمار کرے کہ دنیا کی کسی عدالت میں شاید پاکستان کی اس فیصلے کو بطور ایک نظیر کے پیش نہ کیا جا سکے کتنی بڑی ہماری صدقی ہے اگر دنیا میں ہم ہماری عدالت کا کوئی فیصلہ کسی فیصلے بھی بطور دلیل یا نظیر کے پیش نہ کیا جا سکے تو اس قسم کی چیزوں کے ساتھ ایک وزیراعظم کو نااہل کرنا اور ملک میں ایک سیاسی بہران پیدا کرنا میں پہلی بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملہ مسئلہ کرپشن کا نہیں ہے ایک سیاسی بہران ملک کے اندر پیدا کرنے کا ہے اور سیاسی بہران کس کا ایجنڈا ہے اس کو عالمی سطح پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر بیندل اقوامی سطح پر پاکستان کے اندر سیپیک اور ترقی کا جو سفر چل رہا ہے اور یہ انڈیا کی نظروں میں بھی کھٹک رہا ہے اور چین کے ساتھ ہمارا تعلق اور سیپیک کے حوالے سے معیشت کا اور نئے مستقبل معاشی نظام کا اور ترقی کا پہلا زینہ ہم بنتے ہیں تو پھر امریکہ کے زد میں بھی ہم لوگ آتے ہیں اور بیندل اقوامی پورٹیکس کے زد میں بھی ہم لوگ آتے ہیں اس حوالے سے نظر انداز نہ کیا جائے اس بات کو کہ یہ سارا کچھ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے سیاسی بہران پیدا کرنے اور پاکستان کے مستقبل کو مفدوش کرنے اور اس کی سلامتی کو مفدوش کرنے کے لیے یہ ابتدائیات اور شروعات ہو سکتی ہے لہذا اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقائق اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ بہرحال اس بارے میں نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ان چار سالوں میں کوئی کرپشن ہوئی ہے کوئی کیک بیکس لیے گئے ہیں کوئی رشوتیں لیے گئی ہیں کوئی غبن ہوا ہے کسی قسم کا کوئی ایسا کیس اس وقت علاوض میں نہ موجود ہے نہ اس پر کوئی فیصلہ آیا ہے اور جو باہر کے پیسوں کے حوالے سے مسئلہ تھا وہ بھی نیب میں بھیج دیا گیا ہے اور نیب بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ کہ جس پر خود مدعی مدعی جماعت جو صوبہ خیبر پرستنخاہ میں حکومت کر رہی ہے اس کو بھی نیب پر اعتماد نہیں تھا اور اس نے بھی وہاں پر مقامی طور پر ایک احتساب کمیشن اسی لئے قائم کیا کہ نیب اس کے لئے کافی تصور نہیں ہو رہا تھا آج اسی میں کیس ڈالے جا رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ تاریخ اس کو انصاف کے میعار پر پورا اترتا ہوا تو اس حوالے سے ہم اپنے رائے بلکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کو بہران کی طرف دھکیلنے کا ایک عمل ہے اور اس حوالے سے عوام کو اعتماد میں رہنا چاہیے اور یہ جو جذباتی قسم کا اچھلکود ہے اس کے کوئی اہمیت نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں ہے کیابلٹ نہیں ہے اس وقت کوئی چیز نہیں ہے تو کیا آپ ایک سیاستدان ہیں یہ ایک قانونی سکم آپ کے آئین میں موجود ہے کہ اگر ایسی سورجہ لو تو کون پاکستان کو چلائے گا کیونکہ امیت دورمنٹ نہیں ہے اگر دورمنٹ نہ ہو اگر الیکشن ہو تو آپ کو پتا ہے انٹیرن دورمنٹ ہوتی ہے دیکھیں سپریم کورٹ جب اتنا بڑا خیصلہ دے رہی تھی اور وہ ایک وزیراعظم کو نااہل قرار دے رہی تھی اور اس کے علم میں ہے کہ وزیراعظم کے نااہلی کے بعد قابینا خود و خود تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہ ایک خلا آ جائے گا بیچ میں تو اس کو کون پور کرے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس وقت جو ملک پر کوئی حکومت نہیں ہے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کا ذمہ دار اب کس کو ٹھہرائیں گے چور پکڑا جاتا ہے تو اس سے کچھ رکبری کی جاتی ہے چور پکڑا جاتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں چوری کی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کس محوکے پر کی ہے کس دن پر کی ہے وہ کوئی کا دن کا ہے وہ کوئی کی جگہ کونسی ہے پھر جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو ریکور کیا جاتا ہے کیا پاناما میں جو افسور کمپنیاں باہر بنی ہیں کیا اس کا پیسہ اب پاکستان میں آ جائے گا کیا فلیٹس جو ہیں وہ پاکستان کی ملکیت بن جائیں گے کیا جو یہاں پر فیکٹریہ ہیں وہ پاکستان کی قومی ملکیت بن جائیں گے اگر سب کچھ اپنی جگہ پر اسی نواز شریف کی ملکیت ہوگا اسی کے خاندان کی ملکیت ہوگا تو پھر ایک وزیراعظم ہی کو ہٹانا تھا تو پھر یہ سیاسی عمل ہوا یا پھر یہ ایک عدارتی آپ نے دونوں سے اتحاد رہی رہا ہے جو آپ نے عالمی سازش کی بارسی ہے تو کیا اب اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ جانے میں یا انجانے میں عدالت اس عالمی سازش کا حصہ بنی ہے ایک اور دوسرا باستر اور تریسر جو ہے یہ زیادہ جو بڑی پارٹی ہیں یہ تو نکال دینا چاہتی تھی ان سے جب آپ کوئی چیز چھپائی جائے تو کیا کسی ایک واقعہ پر باستر اور تریسر نہیں لگنی چاہیے بات یہ ہے کہ چھپانا کس چیز کو کہتے ہیں یعنی کیا ایک شخص شعوری طور پر کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں چھپا رہا ہوں یا یہ کہ اگر وہ شعوری طور پر سمجھتا ہے کہ اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کل آپ معلوم کرنے کہیں کہ آپ کا فلان جگہ پاس پیسہ ہے وہ کہیں ہاں ہے اور میں ڈیکلیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو تو میرے خیال میں اس کو اس تنادر میں دیکھنا چاہیے ایک ہے کہ آپ خاموش رہے خاموش ہی جھوٹ نہیں ہوتی جب تک کہ آپ جھوٹ بولیں گے نہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر سچ بولا بھی جاتا ہو بعض دفعہ سچ آدمی بولتا نہیں ہے لیکن اگر کسی وہ اس سے پوچھا جائے تو پھر بولتا ہے میرے تو ران خان کی نیازی سرک سے جو ہے وہ بھی ایسے ہی تھا نا کہ جب وہ پکڑا گیا میں اس پر کوئی فریق نہیں ہوں ایک بار بتا دو میں سیاستدانوں کے حوالے سے چاہے میرا سخت مخالف بھی کیوں نہ ہو میں اس پر اچھلکوت کے حق میں نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہران یہ ملک کے لیے مفید نہیں ہے میرا بھی مخالف کرنا اہل ہو سکتا ہے جذباتی طور پر میں بھی خوش ہو سکتا ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ماحول ملک کے لیے بھی مفید ہے یا نہیں میں واضح طور پر بار بار کہہ چکا ہوں کیونکہ میں ایک فرد کی جنگ نہیں لڑ رہا میں ملک کی جنگ لڑ رہا ہوں ادالتی مارشاللہ سمجھتے ہیں اور دوسرا یہ بتائے کہ اگلا وزیراعظم کون آ رہا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادالتی مارشاللہ یا جو جو سلکو یا یہ چیزیں یہ میں نہیں کہتا اس کو تاریخ پر چھوڑ دیجئے اگر کیے یہ ادالت کیا بمران خان کو اس طرح کی نائلی کی سزا دے سکتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی میں مجھے پتہ آئیں مجھے اس سے بھی پتہ نہیں اس تمام عمل اس تمام عمل کی پیچھے آپ کو کچھ سیاسی دوران نظر آ رہے ہیں آپ خود سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے ایک خلا ہو گیا ہے کوئی حکومت اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے کونس پاسیبر ہوگا کل اگر کچھ نہ کچھ ملک میں ہو جاتا ہے جی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیوں پیدا کی گئی میں کیسے تسلیم کروں کہ ملک کے آلاترین آئین و قانون کے پاس داران ان کے ذہن میں یہ نکتہ نہیں ہوگا کہ اگر نہ اہل غطہ ہے تو متعبادل صورت کیا ہے یا صاحب نے آپ سے نئے وزیراعظم کوئی مشورہ کیا کون کا اپنا ڈیکرم ہے یا پنون سے داد رہے ہیں پاکستان میں اس کے مددگار شہولتکاروں کے نام سامنے آئیں گے آپ کہہ رہے ہیں یہ بیرونی سازش ہے سیاسی بوران پیدا ہوا ہے تو پاکستان میں جو ان کے سہولتکار ہیں یا ملدگاروں کے نام سامنے آئیں گے آپ بال کے کھال اتار رہے ہیں میں نے ایک نظریاتی بات کہہ دی ہے ریکارڈ پہ آئی ہوئی ہے بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ ملک کہاں کھڑا ہے آپ کا اور آپ ان ملکوں کو ان اقدامات سے اس بہران کی طرف دھکیلنے کا سبب بن رہے ہیں یا اس سے نکالنے کا سبب بن رہے ہیں یہ ہے صاحب صاحب کی ملہ صاحب وہ نہ میں نے بات کرنی ہے نہ انہوں نے ہم سے کرنی ہے ان کے اپنے پارٹی ہے پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اپنے اختیار بنانا صاحب یہ امیدوار کی حمایت کریں گے جو الیکشن ابھی پرائیم میسٹر کا ہوگا اسمبلی کے جلاس کے بعد اپنا امیدوار میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم آٹھ یا دد بارہ راکین کے ساتھ کوئی امیدوار میں نے خیال میں جو اس پریس کانفرنس کا موضوع تھا وہ مکمل ہو گیا ہے پیدا ہو گیا ہے اس عدالتی فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کا حل کیا ہے ایک سیاسی ورکر کے طور پر ایک سیاسی جماعت کے سبرا کے طور پر آپ کیا تجھتے ہیں یہ بات بلکر اپنے جگہ پر وجہ ہے عوام کے سامنے بھی جانا پڑے گا پبلک کو براہ راست اپنے موقف سے آگاہ کرنا پڑے گا اور یہ کہ اس ساری صورتحال کو بڑے ذمہ دارانہ انداز کے ساتھ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا میں نے یہی مصورہ دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ ہم نے کوئی جمہوریت کے حوالے سے بہران پیدا نہیں کرنے جو بہران پیدا کیے گئے ہیں اس سے ملک کو نکالنا ہے اور جلد ازد کوشش کی جائے کہ فوری طور پر ایک نئی حکومت بنے نئے وزیراعظم آئے اور نئی قابلہ آئے تاکہ اس خلا سے ہم فوری کو بننے کریں اللہ صاحب مازی میں مائنس بی بی مائنس فارم مائنس مجھے نہیں پتا کہ مائنس کس چیز کو کہتے ہیں ہم تو ایک مائنس کو جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں مائنس کس چیز کو جانتے ہیں